موسیقی محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین آپ کی خدمت میں عقیدے کی ایک عظیم کتاب قطف السمر فی عقیدت اہلی الاسر کے نام سے لے کر حاضر ہوا ہوں جسے برسغیر کی ایک عظیم شخصیت نے تصنیف کیا ہے جن کا نام نامی نواب صدی خسن خان بھوپالی رحمہ اللہ ہے اس کتاب کا ترجمہ اردو میں میں نے کیا ہے الحمدللہ عقید اہل سنت کے نام سے انشاءاللہ آپ کے سامنے سلسلہ وار دروس کی شکل میں اس کتاب کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اسی سلسلے کی ایک کڑی پہلی نشست ہے چنانچہ امید ہے کہ اسے آپ غور سے سماعت فرمائیں گے اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نائد فرمائے اور ہمیں اپنے عقیدہ ایمان اور دین کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق نائد فرمائے محترم ناظرین کرام دین اسلام کے اندر نجات کا دار و مدار عقائد کی اصلاح پر ہے اور عقائد وہ افکار میں خلل کے نتیجے میں انسان دنیا کے اندر ہدایت سے دور اور آخرت میں جنت سے محروم ہو جاتا ہے اسی اہمیت کے پیش نظر کتاب و سنت میں عقائد کے اصلاح پر خصوصی زور دیا گیا ہے ہر قسم کی دلالت اور انحراب سے بچنے کی تاقید کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ ائیم سنت اور علماء امت نے عقائد سے متعلق مستقل کتب تصنیف کی ہیں جن میں عقائد کے تمام اہم مسائل بیان کیے گئے جو ایک مسلمان کے لئے ضروری ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایسے تمام امور کی بھی نشاندہی کی جو ایک مسلمان کے عقیدے کی خرابی کا باعث بنتے ہیں ماضی قریب میں برے سغیر پاک و ہند کی ایک نامور علمی شخصیت نواب صدی خسن خان رحمہ اللہ نے اسی ضرورت کے پیش نظر اس کتاب کی تصنیف کی تھی اور اس کے اندر بڑی جامعیت کے ساتھ تمام اہم عقائد بیان کر دیے جس کے اندر توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، تقدیر، آسمانی کتابوں اور صحابے کرام کے متعلق اسلامی تعلیمات آسان پیرائے میں لکھ دی ہیں علاوازی اہلِ بیداد کے شبہات کا بھی ناقدانہ جائزہ لیا ہے اور ان کی حقیقت کو واضح کیا ہے محترم ناظرینِ کرام یہ کتاب اہلِ اثر کے عقیدے پر مشتمل ہے جیسا کی کتاب کے عنوان سے ظاہر ہے اہلِ اثر سے مراد اہلِ سنت والجماعہ ہیں اور یہی فرقِ ناجیہ اور طائفِ منصورہ ہیں جس پر صلفِ سوالحین قائم تھے اور جو اسی منحج پر چلنے والے ہیں اور یہ کتاب عقیدہ کے متون میں ایک جامع کتاب کی حیثیت رکھتی ہے مصنف رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر عقیدہ واسطیہ سے کوئی قابلِ ذکر بات نہیں چھوڑی ہے اسی طرح آپ نے عبدالغنی مقدسی رحمہ اللہ کی کتاب الاقتصاد فی العتقاد اور امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب اصول السنہ سے بھی کئی فصول نکل کی ہیں ان کے علاوہ آپ نے عقیدے کے کچھ ایسے ابواب بھی ذکر کیے ہیں جنہیں آپ نہ تو لمعت الاعتقاد میں دیکھیں گے اور نہ ہی عقیدہ تحاویہ اور واسطیہ میں دیکھیں گے آپ نے اس کتاب کے اندر نظر و نیاز خواب اور وسیلے سے متعلق بھی کچھ ابواب ذکر کر دیے ہیں جنہیں آپ عقیدے کی دوسری کتابوں میں نہیں پائیں گے اور بعض موضوعات ایسے ہیں جنہیں بعض نے ذکر کیا تو بعض نے چھوڑ دیا ہے جیسے کی علامات قیامت وغیرہ کتاب کے آخر میں ترک اہلِ بیداد پر ایک مستقل فصل اور اتباعِ کتاب و سنت پر ایک فصل لکھی ہے سنی ہوئی چیز دیکھی ہوئی چیز کے معنند نہیں ہوتی ہے چنانچہ جو استفادے کے لیے قرآن پڑھے گا وہ اپنا مقصود اس سے ضرور حاصل کرے گا وہ اسے نقص اور غلطی سے تو کوئی کتاب پاک نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ارشادِ باری تعالیٰ ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اچھا بدلہ نائد فرمائے نیز آپ کی اور ہم سب کی غلطیوں کو ماف کرے یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے محترم ناظرین کرام کتاب کا ترجمہ پیس کرنے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر طوب پر کتاب کے مصنف کی سوانیں آپ کی خدمت میں پیس کر دی جائے چنانچہ اللہ ماں نواب صدی خسن خان بھوپالی جو کی کنوج کے رہنے والے تھے آپ کا نصب سیدنا علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے آپ کی ولادت بارہ سو انتالیس ہجری کے اندر ہوئی آپ کی نصو نمہ اور ابتدائی پروریس شہر کنوج اور اس کے آس پاس علاقے میں ہوئی بلکہ علمی و تعلیمی اور درسی و اجتہادی ساری کوششیں آپ نے اسی شہر میں صرف کی ہیں یہاں تک کی وفاد بھی یہیں آپ کی ہوئی ہے آپ کے معروف حسازہ میں آپ کے بڑے بھائی احمد بن حسن شیخ محمد صدر الدین خان دہلوی شیخ قاضی حسن بن محسن سبعی انساری شیخ عبدالحق بن فضلاللہ شیخ تقیود دین بن محمد یاقوب دہلوی شیخ ہیہیہ بن محمد بن احمد حازمی جو عدن کے قاضی تھے اور ان کے علاوہ بہت سارے مشایخ اور اسازہ سے آپ نے علم حاصل کیا مصنف رحمہ اللہ ابتداء میں اہل کلام کی کتابوں سے متاثر تھے اسی لئے آپ نے ان سے بہت سارے ایسے کلام کو نکل کر دیا ہے جو عقیدہ سلف کے خلاف ہے آپ نے فتح البیان فی مقاسد القرآن نامی دس جلدوں میں تفسیر اسی دوران تعلیف کی تھی جس پر شیخ حمد بن عطیق رحمہ اللہ متلا ہوئے اور اسے جب عقیدہ سنت کے خلاف پایا تو مراسلہ کے ذریعے حق کی وضاحت کی اور اس تعلق سے موثمت کتابوں کی طرف آپ نے رہنمائی کی جیسے کی شیخ علیہ السلام بن تیمیہ رحمہ اللہ اور آپ کے شاگرد علماء بن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں شیخ کنو جی رحمہ اللہ نے بارہ سو پچاسی میں حج کیا تھا اور حرم میں تقریباً چار ماہ ٹھیرے تھے جیسا کی آپ نے اپنی کتاب رحلت الصدیق الالبیت العتیق کے اندر ذکر کیا ہے ممکن ہے علماء حرم اور وہاں پر موجود علماء اہل سنت سے آپ نے ملاقاتیں کی اور اسی دوران آپ پر حق واضح ہوا ہو واللہ عالم جو طالب حق ہوتا ہے وہ نفس پرستوں کی طرح ہر دھرم نہیں ہوتا ہے اسی لئے آپ نے علماء اہل سنت کی گران قدر نصیحتوں کو سنا اور اسے قبول کیا کیونکہ اہل فضل کے فضل اور ان کی اہمیت کو اہل فضل ہی سمجھتے ہیں کتاب کے آخر میں جو یہ وارد ہوا ہے کہ کتاب کی تعلیف حمد ابن عطیق کے رسالے سے مقدم ہے تو اس میں کوئی اسکال نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے شیخ صدیق نے حمد ابن عطیق کے رسالے کے بعد کتاب میں کوئی کمی بیشی اور رد و بدل کیا ہو ان تعویلات میں جن میں آپ باخبر ہو چکے تھے حمد ابن عطیق کے رسالے کے آنے سے قبل ہو واللہ عالم اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ممکن ہے تعویلات کی گلتیاں آپ کی کتابوں میں کسرت نقول کی وجہ سے ہوئی ہوں جیسا کی شیخ مقبل ابن حادی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے مقدمے کی اپنی شرح میں کہا ہے واللہ عالم پھر شاید اسی کے بعد مسنف رحمہ اللہ متنبہ ہوئے اور کتب سلف کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور فج اسی منحج کو سختی کے ساتھ اپنا لیا اور مخالفین پر رد بھی کیا اس طرح آپ عقیدہ اور منحج ہر اعتبار سے خالص سلفی اہل حدیث ہو گئے آپ حق اور اہل حق کا دفع کرتے رہے اور باطل اور اہل باطل پر رد کرتے رہے چنانچہ جو بھی آپ کی اس کتاب قطف السمر فی بیانی عقیدت حریل اثر کا مطالعہ کرے گا وہ واضح طور پر اسے محسوس کرے گا اس پر مجھے اس کتاب کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پوری کتاب کا ترجمہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس سے آپ خود اندازہ لگائیں گے اور غلطی تو انسان کی فطرت میں ہے اس سے وہی محفوظ اور معصوم ہو سکتا ہے جسے اللہ رب العالمین محفوظ اور معمون کر لے محترم ناظرین کرام اس کتاب کے ترجمے سے پہلے ایک اور اہم چیز جو ضروری ہے وہ شیخ حمد ابن عطیق رحمہ اللہ کا مکتوب ہے یہ ایک رسالہ ہے جسے انہوں نے علم نواب صدیق حسن خان بوپالی کی خدمت میں پیس کیا تھا اور اس کے اندر انہوں نے کچھ گزارش کی تھی اور کچھ مطالبہ کیا تھا اور کچھ نصیحتیں بھی کی تھی چنانچہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس کو آپ کے سامنے پیس کیا جائے حمد ابن عطیق رحمہ اللہ جو کی اجاز کے تھے انہوں نے وہاں سے آپ کے پاس خط لکھا تھا اس کے اندر لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد ابن عطیق کی جانب سے امام معظم شریف مقدم محمد صدیق کی خدمت میں اللہ آپ کو مزید تحقیق کی توفیق دے اور عذاب حریق سے محفوظ رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بعد مکتوب نامے کا مقصد سلام و اکرام پیش کرنا ہے اللہ آپ کے ذریعے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرے اور اس کے سنن و حکام کو عام کرے ہمیں پہلے سے اس طرف سے اچھی خبریں ملتی رہی ہیں کہ صدیق نامی ایک اچھے بھلے دوست ساتھی کا بڑا چرچہ ہے جو علم و معارفت اور صحیح منحج میں معروف ہیں جسے سن کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالی بیدات و خرافات اور اجنبیت کے اس دور میں ایسے لوگوں کو کمی پیدا کرتا ہے پھر انہی ایام میں ہمیں کتاب الحتہ اور تحریر الاحادیث بھی موصول ہوئیں جس سے ہمیں ہماری خوشی میں دوبالہ ہو گئی جس سے ہماری خوشی دوبالہ ہو گئی اور ہم نے اپنے رب کا سکر ادا کیا کیونکہ یہ سب اسی کے فضل سے ہوا ہے میرے پاس ایک لڑکا ہے جو حصول علم میں بڑی محنت کرتا ہے وہ آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے تاکہ آپ کے ہاتھوں دینی علوم میں فراغت حاصل کریں اس لئے کہ ہمارے ہاں علم کا فقدان ہے جہالت اور نفس پرستی ہر سچھائی ہوئی ہے اسی دوران میں ہمارے پاس آپ کی تفسیر پہنچی جس کے اندر میں نے تاجب خیز چیزوں کا مشاہدہ کیا ہم نہیں سمجھتے کہ آپ جیسے زیلم حضرات کے قلموں سے تفسیر کے باب میں اس طرح کی لگزشوں کا صدور ہوگا ایسے وقت میں جبکہ منحج سلف سے انحراف اور خروج عام ہے اللہ کے کلام کو اس کے مراد پر محمول نہ کر کے اس کی باطل تعویلیں کی جا رہی ہیں اور باطل مذاہب کو عام کیا جا رہا ہے اسی طرح کا معاملہ سنت کے ساتھ برتا جا رہا ہے لیکن تفسیر سے واضح ہے کہ مسنف کا مقصد نیک اور عقیدہ سالم ہے مذاہب سلف کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کی طرف داری جان بوجھ کر نہیں کی گئی ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ سب اللہ کی اس قول کے قبیل سے ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَا سب تعریف اللہ کے لئے ہے اور ہم سب اس کا شکر ادا کرتے ہیں جس طرح وہ پسند کرتا اور راضی ہوتا ہے اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے وہ بڑے فضل والا ہے اس کے بعد اس کا اشتیار مزید بڑھ گیا اور اس کی رقبت دوبالہ ہو گئی مگر رکاوٹیں بہت ہیں پھر بھی اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا خواہ سارے مل کر اسے چاہے لیں رکاوٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ مسافت کی دوری ہے ہم یمامہ کے قلب میں رہتے ہیں اور دیارہ ہند میں آپ رہتے ہیں انہی میں سے ایک رکاوٹ راستوں کا پرخطر ہونا ہے بہنی طور کی راستوں پر چوروں اور ڈاکوں کا قبضہ ہے جس کی وجہ سے جان و مال کچھ بھی محفوظ نہیں ہے انہی رکاوٹوں میں ایک بڑی رکاوٹ راستوں میں اہلِ بدات اور اہلِ زلالت نیز اہلِ شرک کا ہونا ہے جن میں رافضی جہمی معتزلی اور صوفی سب ملیں گے اور یہ سب ہمارے دسمن ہے اللہ انہیں برباد کرے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وحی لنا من عمرنا رشدہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت اتا کر اور ہمارے لئے ہمارے معاملے میں کوئی رہنمائی مہیا فرما پھر بھی ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس دین کی مدد کے لئے کسی بندے کو بھیجے گا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے اور راستوں کو پر امن کرے اور ان ساری رکاوٹوں کو ختم کر دے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ کو اس عطی علم اور تحقیق مزید سے نوازہ ہے اور آپ کے پاس جدید وسائل بھی میسر ہیں ہمارے پاس اللامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب الکافیت الشافیہ فی الانتصار للفرقت الناجیہ موجود ہے جو نونیت ابن القیم سے معروف ہے مگر اس کتاب کو مکمل طور سے ہم سمجھنے سے قاسر ہیں کیونکہ بہت ساری جگہوں پر شرح توضیح کی ضرورت ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ علمی کار خیر آپ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے اس لئے اگر ممکن ہو تو ضرور اس کام کے لئے آگے بڑھیں اس پر آپ ماجور ہوں گے ساتھ ہی یہ آپ کے لئے صدق جاریہ بھی بنے گا انشاءاللہ یہ کتاب بہت اہم ہے اس میں تمام باطل اور بداتی فرقوں پر رد ہے اس لئے ضرور اس کی شرح کریں سو یہ دو اہم مقاسد اور تھے جن کی وجہ سے یہ خط لکھ رہا ہوں ایک اس کتاب کی شرح کرنا اور دوسرے اس کی مدد سے اہلِ بیداد پر رد کرنا کیونکہ آپ کو اس طرح کی کتابوں کی ضرورت ہے اس لئے کہ آپ اجنبی وقت اور اجنبی ملک میں رہتے ہیں تیسرے یہ کہ اگر آپ اس میدان میں مزید حریض ہیں تو اس کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب العقل والنقل اور التسعینیہ بھی پڑھیں ساتھی اللہ بن القیم رحمہ اللہ کی کتاب السوائق المرسلہ علی الجہمیہ والمعطلہ اور الجیوس الاسلامیہ کا بھی مطالعہ کریں اور ان کے علاوہ بھی ان دو بزرگوں کی دیگر کتابوں کا مطالعہ کریں کیونکہ ان کی کتابوں میں ہدایت اور شفا موجود ہے ایک چوتھا ہے مقصد بھی ہے وہ یہ کہ آپ کی عظیم تفسیر میرے پاس شابان بارہ سو ستانبے ہجری میں پہنچی ہے چنانچہ اس ماہ سے لے کر جاری ماہ شوال تک میں نے اس کا مطالعہ کیا مگر سب لوگ حج کی تیاری کر رہے ہیں اس لئے اب تھوڑا ہی مطالعہ کر پاتا ہوں پھر بھی میں نے کچھ جگہوں پر محسوس کیا ہے کہ اس کے اندر مزید تحقیق کی ضرورت ہے شاید اس کی وہ دو وجہیں ہیں نمبر ایک ایک یہ کی ممکن ہے کتاب کی تکمیل کے بعد نظر سانی کا موقع نہ ملا ہو کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ آدمی کتاب لکھنے کے بعد اس پر نظر سانی کرتا ہے اور پھر گھٹاتا بڑھاتا ہے تصحیح کرتا ہے عبارتوں میں تبدیلی کرتا ہے یہاں تک کہ جب اسے صحت کا غالی وقین ہو جاتا ہے تو پھر شائع ہونے کے لئے بھیجتا ہے مگر یہاں ممکن ہے آپ کے ساتھیوں نے اس کتاب کو شائع کرنے میں جلدی کر دی ہو دوسرے یہ کہ آپ کے عمل سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ بعض اہل کلام کے متعلق آپ کو خوشگمانی ہے بعض اہل کلام سے متعلق آپ کو خوشگمانی ہے اسی وجہ سے آپ نے ان کی عبارتوں کو منعن نقل کر دیا ہے اور بعض عبارتوں کو معنی ندا کر دیا ہے اسی وجہ سے ان کا کچھ اثر آپ کی تحریروں میں آ گیا ہے ممکن ہے اس میں آپ نے دکت نظری سے کام نہ لیا ہو کیونکہ متقلمین کی عبارتیں لبھانے والی دلکس ہوتی ہیں جبکہ وہ زہر حلال ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مقصد نیک ہی ہوگا سچائی اور عدل کے دامن ان کو آپ نے نہیں چھوڑا ہوگا پھر بھی یہ چیزیں آپ کی تفسیر میں نہائیت کم ہیں بنسبت دوسری تفاصیر کے جن میں ایسی چیزوں کی بھرمار ہے اس وقت اگر کوئی انصاف پسند سننی تفسیر اور شرح حدیث کے میدان میں جاتا ہے تو تعویل سے پاک کتابیں بہت کم پاتا ہے آپ کی کتاب بہت بہتر ہے مگر کچھ جگہوں پر آپ نے بھی تعویل کی صورت اپنائی ہے جسے دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کیونکہ اس سے قبل میں نے تعویل کی مذہمت میں آپ ہی کا ایک رسالہ پڑھا ہے جو اپنے باپ میں کافی ہے اور جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ تفسیر میں جو بھی تعویل واقع ہوئی ہے وہ بے غیر قصد و ارادہ کے ہوئی ہوگی اور یہ بہت کم ہے اور اس لیے بھی کہ اس میں اہل تعویل کی مخالفت بھی پائی جاتی ہے آپ جیسے زی علم حضرات کی خدمت میں میری طرف سے یہ ایک جرات کا مظاہرہ ہے جو بلکل مناسب نہیں ہے اور میں جانتا ہوں کہ اہم دین کے اخلاق میں یہ شامل ہے کہ وہ کبر و غرور سے پاک ہوتے ہیں ہر ایک کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں خواہ وہ نصیحت کرنے والے اس کے آہل ہوں یا نہ ہوں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ اہل علم کی بڑی عزت کرتے ہیں اور علم کے آپ بڑے حریص ہیں ہر کسی سے سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس لئے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید تحقیق کی توفیق بکسے گا اور ہر خیر سے نوازے گا اطلاعان عرض ہے کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی کتاب فن تفسیر یا حدیث میں پہنچتی ہے تو ہم علو صفات اور افحال باری طالع کے عقیدے میں اس کے مسننف کو آزماتے ہیں مگر ہم نے متاخرین میں اکثر بلکی بیشتر کو اس اہم باب میں اشائرہ کے مذہب پر پایا ہے جن کے یہاں علوہ باری طالع کا انکار اور تعویل صفات پائے جاتے ہیں وہی تعویل جو ان لوگوں نے بیشر مرئیسی اور اس طرح کے دیگر گمراہ لبیداز سے وراست میں حاصل کی ہوئی ہے چنانچہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں کی شرع خود دیکھے گا تو اسے ضرور پائے گا مگر جو کتابیں اصول و عقائد میں ہیں تو وہاں معاملہ اہل علم کے لئے واضح ہے چنانچہ اللہ نے جس علم و بصیرت سے نوازہ ہے وہ ان کی اقوال پر غور کرے گا اور انہیں کتاب و سنت اور اجمعہ سلب پر پیش کرے گا اس کے بعد واضح ہو جائے گا کہ کہاں اختلاف ہے اور کہاں اتفاق اور پھر لیل و نہار کی طرح سے فرق کو سمجھ لے گا بعض مسننفین ایسے ہوتے ہیں جو صلف سوالین اور متکلمین دونوں کے کلام کو ذکر کرتے ہیں پھر اس میں اختیار کر کے اسے ثابت کرتے ہیں چنانچہ جب ہم نے اس تفسیر کو دیکھا تو اسے بھی اسی طرح پایا کہ اس میں بھی دونوں مذاہب کا ذکر ہے مگر کہیں کہیں صلف کی باتوں سے اختلاف کیا گیا ہے کاش آپ نے صرف صلف ہی کے کلام پر اختفاق کیا ہوتا اور اہلِ بیداد کے کلام سے کتاب کو زخیم نہ کیا ہوتا کیونکہ کسرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور یہ کی جو بھی صحیح بات ہے اس میں ضرور صلف کا کلام موجود ہے جو تسلی بخص ہے ممکن ہے آپ نے بھی اسی طرح کیا ہو جیسا کہ علامہ سوقانی رحم اللہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جواب سے پوچھا گیا کہ آخر آپ زیدیہ کے کلام کو اس شرح میں نقل کیوں کرتے ہیں تو آپ نے کہا اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے قبول کریں اور حاصل کریں خلاص کلام یہ ہے کہ آپ کی اس تفسیر میں کچھ جگہیں مزید تحقیق کی متاج ہیں چنانچہ ان میں سے بعض جگہوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں نمبر ایک استوہ کی آیت پر آپ نے بعض جگہوں پر لمبا کلام کیا جس میں منکرین صفات اہل بیداد کے کلام کو بھی ذکر کر دیا ہے نمبر دو اس موضوع پر آپ کے کلام میں تعرض پایا جاتا ہے جیسے کی سورہ انس کی آیت میں کہا کہ آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد عرش پر مستوی ہوا اس لیے کی حرف سمہ ترتیب کے لیے آتا ہے پھر سورہ رات کی آیت میں کہا کہ یہاں پر حرف سمہ مجرد عطف کے لیے ہے نہ کہ ترتیب کے لیے کیونکہ آرش پر مستوی ہونا رفع سماوات پر مرتب نہیں ہے اسی طرح سورہ سجدہ میں کہا کہ سمہ ترتیب کے لیے نہیں ہے بلکہ واو کے معنی میں ہے اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ایک یہ کی بظاہر تعرض ہے دوسرے یہ کی ان آیتوں میں حرف سمہ ترتیب کے لیے نہیں ہے بلکہ مجرد عطف کے لیے ہے یہ ان لوگوں کے اعتقاد کے اعتبار سے جو استوہ کو غلبہ سے تفسیر کرتے ہیں اور یہ چیز ان کے اقوال میں ظاہر ہے جہاں تک سلف عیم سنت اور اہل تحقیق کا تعلق ہے تو انہوں نے ان تمام جگہوں پر آیات کے سیاق کو ثبوت ترتیب پر دلیل بنایا ہے اور اسی بنیاد پر منکری نے استوہ پر رد بھی کیا ہے اور ان کی تعویل کو باطل ٹھیرایا ہے جیسا کی معروف ہے اور صحیح علیہ السلام ابن تہیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کے کلام سے ثابت ہے اس لئے اس پر ضرور گوھر فرمائیں کہ یہ عبارتیں کہاں سے آئی ہیں میں نے اس تفسیر میں رازی کی ایک عبارت بھی دیکھی ہے جسے آپ سمجھتے ہوں گے شاید اسی کو آپ نے بنیاد بنایا ہو تو معلوم رہے کہ رازی کو گرچ فخر الدین کہا جاتا ہے مگر اقائد میں اس بندے سے بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور آخری عمر میں حیران و پریشان ہو کر سکوک و صبحات میں زندگی گزاری ہے امید کرتا ہوں کہ توبہ کر کے سیخ اللہ علیہ بن تیمیہ نے المحسل میں کہا ہے کہ علم کلام کی ساری کتابیں مثلا رازی وغیرہ کی کتابیں اسی طرح محتضلہ شیعہ اور فلسفہ وغیرہ کی کتابیں ان میں دین کا کوئی وصول نہیں پاؤ گے بلکہ ان کتابوں میں حق و باطل کے لباس میں پیش کیا گیا ہے پھر آخر میں ایک زیعقل انسان کیسے ایسی کتابوں پر اعتماد کر سکتا ہے اسی طرح آپ نے سورہ یونس کی آیت کے تعلق سے کہا کہ وہ عرش پر مستوی ہوا اسی طرح جیسا کی اس کے جاہو جلال کے لائق ہے اور یہ مفووزین سلف کا طریقہ ہے اللہ مکان و حدود سے پاک ہے انتہا اگر یہاں تفویز سے مراد منکرین سفات کی تفویز ہے جسے وہ سلف کے طرف منصوب کرتے ہیں بہن طور کی وہ الفاظ کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں اور معانی پر ایمان نہیں لاتے یا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا علم نہیں تو یہ سب منکرین سفات کی طرف سے سلف پر جھوٹ اور بہتان ہے چنانچہ جب سلف کہتے ہیں کہ سفات پر ہم ایمان لاتے ہیں اسی طرح جیسا کی وہ وارد ہوئی ہیں بغیر قیفیت کے تو ایسی صورت میں وہ صرف قیفیت کا انکار کرتے ہیں حقیقت صفت کا نہیں لہٰذا سلف اگر مجرد لفظ پر ایمان لائے بغیر مانا سمجھے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ استواء غیر مجہول ہے اور قیفیت غیر معقول ہے اور پھر ان کا اقرار کرتے بغیر قیفیت بیان کیے ایسی صورت میں استواء معلوم نہیں بلکہ مجہول ہوتا اسی طرح جیسے کی حرف جر ہوتے ہیں اسی طرح عدم قیفیت کی شرط لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہ ہوتی اگر لفظ کا مانا مفہوم نہ ہوتا اس کی ضرورت ہی اسی وقت پڑتی ہے جب سفات ثابت ہوں یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ کے کلام کا خلاصہ ہے اور بلا صبح یہی آپ کا بھی اعتقاد ہوگا مگر یہاں پر میرا مقصود یہ ہے کہ آپ کی تفسیر میں اہلِ بیداد متکلمین کے ایسے کلام داخل ہو گئے ہیں جن کی مراد آپ کے تصور میں بھی نہیں رہی ہوگی اس لئے ایسے کلام پر متنبع ہونا ضروری ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اقدی صلب پر ثابت قدم رکھے انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر اگلی باتوں کو بتایا جائے گا تب تک کے لئے انتظار کیجئے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ